کیس تو چونکہ عدالت میں زیر سماعت ہے تو کیس پہ تو ظاہر ہے عدالت میں پروسیڈنگ ہو رہی ہے اور میں اوورال ضرور بات کرنا چاہوں گا جو اس طرح حکومتی کارکردگی ہے وہ انتہائی بری ہے اور اس کی ویعہ سے مہنگائی میں شدید اضافہ ہو چکا ہے اور گزشتہ جو دو سال کا ٹینور ہے ہم اس پہ بار بار عشاء خردنوش کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں خاص طور پر اگر آپ عدویات کو دیکھیں تو عدویات آج غریب آدمی پونڈ سے باہر اچھ کی ہیں آٹی کی قیمت دن بہ دن بھڑتی جا رہی ہے چیڈی کی قیمت دن بہ دن بھڑتی جا رہی ہے تو اوورال ٹیکسیشن کا نظام بھی بلکل فارغ ہو چکا ہے اور ہم نے بار بار اسیمبلی کے فورم پہ میڈیا پہ بار بار ان چیزوں کی نشاندہی گئی ہے کہ اپنی گونڈرز پہ توجہ دیں بجائے اس کے کہ آپ آپوزیشن کو دیوار سے لگائیں اور آپوزیشن کو انتقامی کاروائی کریں ان کو جیلوں میں ڈلوائیں ان کو کیسوں کو فالو کریں بہتر ہے کہ جو لوگوں نے آپ کو جیسا تیسا بھی بینڈر دیا ہے آپ کم از کم کچھ نہ کچھ کارت کر دی گیا تو مزارے کریں لیکن حکومت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اچھا خالصہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہری سی بات ہے کہ نواز شریف وہاں پر صحیح نظر آئے ان کی پکچرز بھی آئی تصاویر بھی آئی تو حکومت نے جو میڈیکل رپورٹ جس پنیار پر وہ باہر گئے تھے اب اسی پر جو ہے وہ چیمل گوئیاں ہو رہی ہیں بعض درستوری یہ تو آپ کیا کہیں گے کہ ان کو حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ واپس بلانے کے لیے عدالتوں کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں تو اس کے مطلق آپ کیا رہے ہیں کب تک وہ واپس آئیں گے دیکھیں جو حکومت ہے نا وہ تو مکمل کنفیوز ہے آپ کوئی بھی کوئی بھی اشیوٹھا لیں کرونا میں جو لاگڈون کا اشیو تھا بے شمار کنفیوین تھی اسی طرح جو میہ صاحب کی معاملات ہیں ان کے اپنے میڈیکل بورٹس تھے اور اس میں بہت جید اور بڑے ہی رسپیکٹبل ڈاکٹرز تھے اور سارے ٹاپ پروفیسرز تھے ان کے اپنے جو پولٹیکل لوگ تھے ان کا اپنا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ ساری ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا میڈیا ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور سب کے لئے میں یہ بات ہے کہ پریلیٹس کا ایشو تھا سب کے لئے میں یہ بات ہے کہ کارڈک اٹیک بھی ہوا ظاہر ہے کہ باہر اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اور ان کا اپنا بطن ہے انشاءاللہ جو ہی اپنا علاج مالجہ مکمل کریں گے ان کو پاکستان نہ رہا ہے انہوں نے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو میاں نواشیب صاحب نے اور مریم بہن نے واپس آ کے اس چیز کا باوجود کہ بیگمت صاحبہ بس طرح مرک پر تھیں واپس آ کے کیسز کو فیس کیا جیل کے جیل کٹی تو مسلمی نون کی قیادت کیا اس کے جتنے بھی کارکن ہیں اب آپ دیکھیں کل پھر ایٹی اے کی دفعہ لگا دی گئی ہے سیاسی کارکنوں پر ایک ان پر ٹوچر کیا گیا ہے ایک ان کو بری طرح مارا گیا ہے اور پھر ان پر دہشتگردی کی دفعات بھی لگا دی گئی ہیں تو حکومت کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف اور صرف آپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا ہے ان کی انتقامی کاروئی کرنی ہے گورنر سپن کی کوئی توجہ نہیں ہے خان صاحب دیل ہوئی تھی خان صاحب جو ہیں وہ تو میاں صاحب کے فوبیا میں ہی مبتلا ہے ان کی جو ساری پالٹکس ہے وہ جھوٹ الزام اور دشنام ترازی پہ ہے تو کیبنٹ میں بجائے اس پہ کام کریں گے غربت کو کم کیسے کیا جائے تعلیم کو بہتر کیسے کیا جائے صحت کو بہتر کیسے کیا جائے فورن پالسی کیسے بہتر کی جائے شہروں میں جب پانی کے نقاسی کے ایشیوز ہیں ان کو بہتر کیسے کیا جائے ان کا ٹارگٹ کیبنٹ میں جب یہ ہوگا کہ اپنے سیاسی مخالف کو مزید تنگ کرنا ہے تو اللہ تعالی رحمت کرے پھر ظاہر ہے کہ ملک کی صورتی حال جوہاں وہ مزید بہتر ہوگی خان صاحب یہ بتائی گا عمران خان کا حالیہ بیان تھا کہ جو معاشیت ہے وہ مضبوط ہو رہی مستقم ہو رہی ہے جبکہ گردشی کرزیں جو ہیں وہ کم نہیں ہوئے بڑھ کے بڑھے ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں بڑی کلیر بات ہے جی ڈی پی جو ہے وہ مسلمی قنون کی جب حکومت ختم ہوئی تھی وہ فارن پوائنٹ ایٹ پہ تھا آج اگر اس کی کنٹیویٹی رہتی تو یہ ظاہر ہے کہ سکس پلاس ہوتا آج وہ مائنس میں جا چکا ہے بروزگاری میں اضافہ ہو چکا ہے جو نوکریوں کا بدا کیا گیا تھا نوکرییاں آنے کے بجائے جا چکی ہیں جو گھروں کا بدا کیا گیا تھا لوگوں کے سر سے چھت چھین لی گئی ہے تو یہ عمران خان صاحب کے اور ان کے لوگوں کی جو گوندرز کا موڈل ہے تو ظاہر ہے کہ دو اڑا ہی سال میں ان کے جو اپنے ووٹر سپورٹر تھے ان میں کافی حد تک لوگوں کو ریالائزیشن بھی ہوئی ہے اور ان کو چیزوں کی سمجھ بھی آئی ہے بہت شکریہ آپ نے